ہلو نمسکار دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہندی انڈیاں ٹیکنو لازی میں آپ کا فر سے سواگت کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو جیو ایف دو سو بیس بی میں سم پرابلم کو کیسے سولو کریں گے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ کے فون میں انسٹ سم بتا رہا ہے اور سم سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو اسے کیسے بنائیں گے اسی بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجارش کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو ضرور دبا لیں تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سم سو نہیں کر رہا ہے انسٹ سم بتا رہا ہے تو یہاں پر دوستوں اس طرح کی پرابلم اگر آپ کے فون میں آتی ہے تو اسے آپ کیسے سولو کریں گے اسی قوارے میں آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں اگر ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو آپ کی سمجھ نہیں آئے گا یہ کیسے سولو ہوگا تو سب سے پہلے دوستوں یہاں سے ہم اپنے سم کو ریموف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے فون میں انسٹ سم پرابلم کو کیسے سولو کریں گے تو یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر پہلے بھی سم ریپیئر ہو چکا ہے کسی نے یہاں پر اسے ریپیئر کیا ہوا ہے لیکن وہ ساید ریپیئر نہیں کر پایا ہے اس لیے میرے پاس آیا ہوا ہے تو اسے آپ اچھی طرح سے پہلے کلین کر لیں گے کیونکہ کبھی کبھی کاربن لگ جانے کے کارانر بھی ایسا ہوتا ہے اس کے بعد ایک کراپ کو آپ گراؤنڈ میں رکھیں گے اور دوسری کراپ کو اس والے پونٹ پر رکھ کر ریڈنگ لیں گے تو اس میں آپ کو ویلو سوک کرنا چاہیے اور اسی طرح دوسرے والے اور تیسرے والے میں بھی آپ کو چیک کرنا ہے اور یہ جو پونٹ آپ کو دکھ رہا ہے یہ گراؤنڈ ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی ریڈنگ نہیں آئے گی اسی طرح ان دونوں پونٹ میں بھی ریڈنگ آپ کو سوک ہونی چاہیے ان دونوں میں بھی ریڈنگ آئے گی تو یہاں پر دوستوں جب میں نے ملٹی میٹر سے چیک کیا ہوا ہے تو اس والے پونٹ میں کوئی بھی ریڈنگ سو نہیں کر رہا ہے اس میں زیرو بتا رہا ہے تو دوستوں اس والے پونٹ کی سپلائی اس والے کپیسٹر سے آتی ہے یہاں پر جو یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کپیسٹر سے آتی ہے تو یہاں پر دوستوں یہ جو کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے تو یہ سوٹ ہو چکا ہے تو اسے ہم یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں تو یہاں پر دوستوں آپ کو اسے آسانی سے Remove کر دینا ہے تو چلیے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ Remove ہو چکا ہے تو چلیے دوستوں یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ Capacitor ہم نے Remove کر دیا ہے Remove کرنے کے بعد دوستوں یہاں سے جو ہم نے Capacitor Remove کیا ہے اس کی Supply جو تھی وہ اس والے پونٹ پر آتی ہے اور جب ہم نے اسے ملٹی میٹر سے چیک کیا تھا تو اس کی Supply ایک دم صحیح سے آ رہی تھی اس میں ریٹنگ بھی آ رہی تھی اگر میں اسے چیک کر کے دکھاتا تو ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا اس لیے میں نے اسے سارٹ کٹ میں آپ کے لیے بنا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو چلیے اب ہم اس میں سم ڈال کر اسے چیک کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے اسے چیک کر کے نہیں دکھایا اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر اس میں value so کرے گی اور کس میں value so نہیں کرے گی تو چلیئے ہم سم ڈال دیا ہے اب اس میں اور اب ہم اسے آن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سم سپورٹ کر رہی ہے یا پھر نہیں کر رہی ہے دوستوں جیو دو سو بیس بی میں انسٹ سم پرابلم کو میں نے دو تین ویڈیو بنا رکھے ہیں اگر اس ویڈیو سے آپ کی پرابلم سالٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ باقی کے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو انڈ سکرین اور آئی بٹن پر دے دوں گا وہاں سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے یہاں پر ہمارا فون آن ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو یہاں پر دوستوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے فون میں سم سپورٹ کرنے لگی ہے اور اس میں سم بھی سپورٹ کر رہی ہے اور یہاں پر جیو فور جی بھی لکھر آ رہا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے فون میں انسٹ سم پرابلم کو آسانی سے سالٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ اس کے ویڈیو آپ سبی کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں